یہ ہے کہ بجلی کم زیادہ ہوگی تو پہلے فیوز اڑے گا مشین کو کچھ بھی نہیں ہوگا بریکر سے بھی پہلے فیوز اڑے گا یہ ساری تیل نکالنے والی مشینیں ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ آپ سرسوں کا نکالیں یہ ہر قسم کے سیڈز کا آپ تیل نکال سکتے ہیں بادام کا اکھروٹ کا سرسوں کا تیلوں کا کلونجی کا زیتون کا جتنے بھی سیڈز ہیں آپ اس کا تیل اس میں سے نکال سکتے ہیں آپ کو سرسوں سے ہٹ کے چیزیں دکھائیں گے سرسوں تو آپ نے پہلے بھی بڑی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھوئی ہے آج آپ کو زیتون کا تیل نکال نکالتا ہوا دکھائیں گے اس کے علاوہ آلسی کا دکھائیں گے جو ابھی ٹرینڈنگ بیزنس ہے پہلے بھی آپ نے کچھ مارڈلز دکھائیں آج جو آپ مارڈلز دکھا رہے ہیں یہ مارڈلز کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر جب سکتے ہیں جی جی بالکل ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹا مارڈل بھی ہے یعنی کہ جو پنساز سٹور والے ہیں یا ہمارے سے کافی سری فی میلز لے کے جو آن لین گھر میں بیٹھ کے بزنس کر رہی ہیں وہ والے مارڈل بھی ہیں چھوٹے اور اگر کوئی بندہ بڑھا لینا چاہتا ہے تو بڑے مارڈل بھی موجود ہیں جو کمرشل کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اچھا اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا گیا سرسو آپ جو ہیں وہ پیچھے رہی ہے ہاں جی آپ آئل لکالنا چاہتے ہیں بادام کا آئل لکالنا چاہتے ہیں یہ اور بھی چیپ سیڈز ہیں ان کا آئل لکالنا چاہتے ہیں یہ استعمال کہاں پہ ہوں گئے یہ درہ ناظرین کو بتاتے جائیں کہ اس سے پہلے جو آپ سے لوگ مشینے لے کے گئے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں بلکل میں بتا رہا ہوں سب سے زیادہ امپورٹن مشینے جو سیل کرنے کا ریکارڈ وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے اور سب سے پہلے جو امپورٹن مشینے سیل کرنے کا کام بھی ہم نے سٹارٹ گیا تھا اسی وجہ سے ہمارے پاس اس کے مارڈلز بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس سپیر پارٹ بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہے اتنا سپیر پارٹ ہے کہ ہم اگر خود بھی یہاں پہ مشین بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں زبردار اور اب ان کا اگر میں بتاؤں آپ کو کہ جو مارڈلز ہیں ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹا سب سے زیادہ جو ہم نے لوگوں کو بزنس سٹارٹ کا ہے جو فی میلز جو پڑی لکھی لڑکی ہیں وہ بیوٹیشن کا جو کام کر رہی ہیں وہ چھوٹے مارڈل لے کے انہوں نے سرسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ٹھیک ہے کوکونٹ کا تیل نکھا رہے ہیں بدام کا نکھا رہے ہیں خروڑ کا نکھا رہے ہیں اور وہ ان تیلوں کو یوز کدھر کر رہے ہیں ان کے اپنی فارمولیشن ہے وہ شیمپو میں یوز کر رہے ہیں کریم میں یوز کر رہے ہیں تیل میں ہیر آل جو ہوتا ہے جو جن لوگوں کو بال گرنے کا مسئلہ رہا ہے اس میں یوز کر کے تو وہ یہ بزنس کر رہی ہیں اور آن لائن سکسیسولی بزنس کر رہی ہیں ابھی الحمدللہ دو سال بعد انہوں نے دوبارہ ٹچ کیا ہے کہ ہمیں مشین ایک اور چاہیے تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی ویڈیو بھی شوٹ کر کے آپ کے ناظرین کو دکھائی جائے تاکہ ان کو پتا چلے کہ لوگ کس طرح گروں میں بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں زبردست ہو گئے اچھا ایک ایک کر کے تھوڑا سا مارڈل کے حوالے سی ڈیٹیل دیں آپ لوگوں کو کہ چھوٹے سے چھوٹا مارڈل کتنے ہاس پاور کا ہے اور یہ کتنی پرڈکشن دے گا وہ یہ ملے گا کتنے گا یہ ذرا ایک ایک کر کے دکھاتے جائے سب سے پہلے آپ آج چھوٹے مارڈل پہ ابھی اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ سب سے چھوٹا مارڈل یہ ہے ڈی زیلو ون اس میں اگر اس سے بھی چھوٹا ہمارے پاس ابھی ہتم ہے لیکن انشاءاللہ وہ ابھی کنٹینڈر نکل آئے ہیں پندرہ بیس دن میں وہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ والا بھی مارڈل ہے یہ ہم یہ چھے سے سات کلو مٹیریل نکالے گا ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں چھے سے سات کلو اور آٹھ سو وارٹ کی اس کی موٹر ہے مکمل یہ سٹیل کی باڈی ہے اس میں ایک نٹ یا پیچ بھی آپ کو لوہے کا لگا ہوا نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے ہر چیز سٹیل کی ہے ہینڈل سٹیل کی ہے اور اس سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے جو ہیٹر ہیں اتنی کے علا کوالٹی کے ہے کہ اس طرح کا ہیٹر کسی مشین کا بھی نہیں زبردست ہو گیا ٹھیک ہے اس کی صفائی بڑی آسان ہے جناب یہ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے صفائی اتنی کے آسان ہے کہ آپ جو لوکل مشینیں ہیں ان کو آپ اس طرح سے کھول نہیں سکتے یہ داس سیکنڈ بھی نہیں لگے مجھے بلکل ایسے یہ بلکل ایسے ٹھیک ہے مشین کھول دیا صفائی کر دیا اس کو اسی طرح لگا کے آپ اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دیں لے جی یہ مشین جناب جو زبردست ہو گیا یعنی کہ کسی بھی سیڈ کو آپ نے اگر چینج کرنا ہے تو آپ کو صفائی کرنے کے لیے دو منٹ دو منٹ میں ساری مشین صاف ہو جے گی اور جناب اس میں سیفٹی بھی ہے اس مشین میں اگر آپ کا یہ ہیٹر اوپن ہے تو آپ کی مشین ہی نہیں آنے ہوگی کرنٹ ہی نہیں پاس کرے گی زبردست ہو گیا یہ میں امپورٹیڈ چیزوں کو کیوں ترجیح دے رہا ہوں کیونکہ بھئی یہ کوالٹی دے رہے ہیں اس میں یہ کوالٹی ہے کہ اگر یہ ہیٹر اوپن ہے تو یہ مشین آپ کی چلے گی نہیں بندہ جتنا مرضی زور لگاتا رہے چیک ہو گیا جب میں اس کو مکمل بند کر دوں گا یہ رکھ دوں گا تو پھر مشین آنے ہوگی ورنہ وہ کرنٹ ہی نہیں پاس کرے گی زبردست ہو گیا یہ ان کی کوالٹی ہے یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس کے بارے میں سارا کچھ بتا تو دیا یہ ملے گی کتنے کی یہ نہیں بتائی آپ یہ اس کی قیمت ہم نے ایک لاکھ روپیہ ویڈ ڈلیوری ایک لاکھ روپیہ ویڈ ڈلیوری اور ایک لاکھ روپیہ کچھ بھی نہیں ہے سب سے کم قیمت میں جو بزنس سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی وہ والی مشین آپ کو بتائیے اور چھے سے سات کلو مٹیریل اگر کسی بندے کی تسلح نہیں ہوتی تو وہ ہمارے پاس آئے ہم اس کو ورکنگ کر کے اس کی تسلح کروا کے پھر ہینڈ اوبر کریں گے چیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس مارٹر ہے یہ ڈبل ہیڈ بلا چیک ہے یہ جناب اے کی باڈی کے اندر دو موڈرے لگی ہوئی ہیں اس کی کوالٹی اس سے تھوڑی ڈاؤن ہے نظر بھی آ رہا ہے چائن میں بھی فرق ہے باقی چیزوں میں بھی یہ دیکھیں اس کے چیزوں میں فرق دیکھیں ایسے ہی ہے ان چیزوں کا لوگوں کو نہیں پتا لیکن ہم کھول کھول کے بتائیں گے تا آگے ان کو پتا دے لیکن وہ لینے کیا جا رہے ہیں لینے والا اس سے بھی پتا ہو بھئی یہ دیکھیں یہ اس کا ورم چیمبر ہے یہ اس سے چھوٹا ہے ورم بھی اور چیمبر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کا ہیٹر دیکھیں اور میں اس پاڈر کا بھی آپ کو ہیٹر دکھا دیتا ہوں آپ کو خود ہی واضح فرق پتا چال جائے گا بلکل ایسے ہی ہے یہ کوالٹی ہے بول رہی ہے مشین کہ بھئی یہ کوالٹی ہے یہ لوگ کوالٹی ہے یہ ہم ڈبل ہیٹ والی مشینیں ایک لاکھ روپے میں دیں گے چھیک ہے دو ہیٹ والی بھی ایک لاکھ روپے میں میس کہہ رہا ہوں کہ ریٹ بھی وہ دیں گے بندہ حران ہو جے گا کہ کرے کیا زبردست ہوگی یہ دو مشینیں ڈبل ہیٹ والی ایک لاکھ روپے میں ویڈ ڈلیوری ویڈ ڈلیوری جناب لوٹی با دیتی ہے زبردست ہوگی چکا نہ لیگا لگر ہو بس ڈلیوری کا کیا طریقہ کار ہے یہ بھی تو بتائیں ڈلیوری کا طریقہ کار سب کو پتا ہے کہ سیالکورٹ مشینری والے پہلے دن سے لے کے اب تک پانچ سال ہو گئے الحمدللہ اور ہر چیز کیشان ڈلیوری کوریئر کا کوریئر والا لے کے جائے گا پارسلون کے دور سٹیپ پہ گاؤں میں نہیں کچھ ایریا میں ڈلیوری ہو دی سٹی ایریا میں جائے گا کوریئر والا ڈبے میں سے مشین کھولے گا کیبل لگا کے سویچ آن کار کے موٹر چلا کے آپ کو دکھا کے پھر پیسے لے گا یہ سیالکورٹ مشینری والوں کا ریکارڈ ہے ہمارا یعنی کہ پیسے آپ نے نہ تو آن لائن کرنے یا نہ کسی کو بیجنے یا آپ نے مشین جو ہے وہ آرڈر کرنی ہے اور اپنے گھر میں جو ہے وہ مشین حاصل کر کے تو پیسے دے سکتے ہیں چلا کے چیک کر کے پھر پیسے دینے اڈوانس کے طور پر آپ دو ہزار پر ہزار پر پہلے بھیج دیں باقی 98000 آپ دلیوری ہونے پر دیں زبردست ہو گیا اور یہ بھی مشین بلکل اسی طرح ہے اور دوسری بات یہ صفائی کرنا بلکل آسان ہے امپورٹنٹ مشینوں کا مزیداری والی چیز ہے پاور سیونگ مشینیں ہیں ٹوٹل سٹیل کی باڈی ہے اس میں بھی ایک بھی ناٹہ آپ کو لوہے کانی نظر آئے زبردست ہو گیا اگلا مادل جو ہے وہ بھی دکھائیں اگلا مادل جو ہے یہ جناب سات سے نو کلو مٹیریل نکال لے گا سات سے نو کلو نو کلو ایک گھنٹے میں ٹھیک ہے یہ تھوڑی کوالٹی میں سین اس سے مل دی جلدی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہیٹر اس کا یہ چیمبر ورم یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی موٹر جو ہے وہ نو سو وارڈ کی ہے نو سو وارڈ کی نو سو وارڈ کی موٹر ہے جناب ورم چیمبر اس کا بڑھا ہے آئل زبردست نکال لے گی اور اس کی قیمت ہے صرف اور صرف ایک لاکھ ستر ہزار رویہ ایک لاکھ ستر ہزار رویہ کیش انڈ ڈلیوری بلکل آویلیبل ہے کوئی پریشنی والی بات نہیں آپ ہمارے سٹور پہ آئیں ہم آپ کو چلا کے پھر آپ کو دیں گے ٹھیک ہے جی زبردست ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جناب جمبو بڑے مارڈل ٹھیک ہے بڑے لوگوں کو مسئلہ تھا یہ پہلے بھی الحمدللہ سب سے پہلے سیارلپورٹ مشینی والوں نے سیل کیا تھا یہی مارڈل ابھی دوبارہ ہے تو انشاءاللہ ہمارے اس سے بھی بڑے مارڈل آ رہے ہیں ہم ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ سیل زبردست ہو گیا اس میں آپ پندرہ سے بیس کلو مٹیریل آرام سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کوالٹی کیا ہے یہ والا میں بات میں دکھاؤں پہلے یہ میں آپ کو اس کے ساتھ جناب ایک ورم ایکسٹر ہے ایک ورم بھی ایکسٹر ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ بالٹی بھی اس کے ساتھ ہے بیس لیٹر آئل اس میں آئے گا اس طرح کی بالٹی کوئی لوکل مشینوں والا آپ کو نہیں دے گا اور نہ ہی امپورٹیٹ اتنی بڑی مشین کے ساتھ اتنی بڑی بکٹ آئے گی زبردست یہ ہم اپنی مرضی سے وہاں سے جو ہم ڈیمانڈ کریں گے وہ بیجیں گے زبردست یعنی کہ آپ لوگوں کو ملے گا اس مشین کے ساتھ حالی ایک ورم کی قیمت بیس سے پچیس ہزار پی یہ ہم کمپلیمنٹری دیں گے اپنے کسٹرورز کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں یہ دیکھیں اتنی بڑی چھنی یہ لوکل مشین نہ چاہے اتنا چیزیں نہ کسے نو پتہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کیبل نوزل گلاوز اس کی بکلیٹ بکلیٹ میں ساری چیزیں اس کی لکھی ہوتی ہے سیفٹی کے لیے یہ دیکھیں بیس ویٹر کی بارڈی ہے یہ چھنی اسی حساب سے دی ہوئی ہے یہ حالی بیس سے پچیس ہزار پی کا ورم ہم کمپلیمنٹری اپنے کسٹرورز کو دیں گے جناب بڑے موڈل کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کی کپیسٹری بیس سے پچیس کلو لکھی اس پہ تیس کلو یا لیکن ہم بیس سے پچیس کلو تک آپ کو بتائیں گے اور اتنا انشاءاللہ یہ نکالے گی موٹر کسٹری سو وارڈ کیس کی موٹر ہے سنگل فیز کمپلیٹ سٹیل کی بارڈی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے یہ جناب ٹوٹل کمپیوٹرائی سسٹم ہے یہ بریکر ہم نے کمپلیمنٹری لگوایا ہے پہلے نہیں تھا لگ رہا ہمارے جو پاکستان میں بجلی کا مسئلہ رہتا ہے تو یہ ہم نے کمپلیمنٹری لگوایا ہے اپنے کسٹمر کو مشین کی لائف ٹیم بڑھانے کے لئے ٹھیک ہے یہ بریکر لگوایا ہے نیچے ویل ہیں ساری مشین سٹیل کیا ہے ایک ناٹ بھی لوہے کا نہیں لگا ہوا اس کی قیمت جو ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے تین لاکھ ساٹھ ہزار پہ کی تین لاکھ ساٹھ ہزار آج کے دن کی ٹھیک ہے تو سیل لگا دی ہے بس زبردست ہو گیا بندے آندھ مشین لے کے جان زبردست اچھا اس کے علاوہ جو اچھا اس کی چیزیں میں اور بھی بتا دوں اس کے ساتھ جناب مکمل ٹول کیٹ ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ حالی مشین دے گئے تین اسی اکھاں باندھکار نہیں ہیں اے دے نال جناب اللہ لیو مشین کھولن دے بھی اظہار ملنگے یہ اس کے ساتھ مکمل ال کی سیٹ ہے جو پوری مشین اس کے ساتھ آپ کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا کہ بندے نے مشین دے دیتی دیں گون کھولنا کس نے یہ نوزل ہے اس کی یہ اس کا سال گلاوز ہے صفائی کرنے کے لیے برش ہے ساتھ یہ اس کی مینوال ہے پوری یہ کیبل ہے جناب کمپیوٹر والی کیبل ہے اور کیبل کی بھی کوالٹی پتہ کیا ہے جناب اس کی اندر فیوز لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اچھا اس کا کیا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ بجلی کم زیادہ ہوگی تو پہلے فیوز اڑے گا مشین کو کچھ بھی نہیں ہوگا بریکر سے بھی پہلے فیوز اڑے گا ٹھیک ہے یعنی کہ فیوز جو ہے وہی پیٹل سیفٹی رکھی ہوئی ہے اتنی سیفٹی کسی مشین میں نہیں ہوتی یہ ہم خود اپنی مرضی سے وہاں سے اسیمبل کروا رہے ہیں زبردست تو یہ سیفٹی رکھنی بڑی ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں بجلی کے حالات اس طرح کے ہیں کے بعد ابھی یہ آ گیا مارڈل یہ بھی چیک کر رہا ہے یہ بھی جناب تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے صرف ہوپر کا فرق ہے اس میں تقریباً چار پانچ چھے گلو تک مٹیریل آئے گا ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں سیم ہیں ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے بکڑ جو ہے آئل والی وہ چھوٹی ہے ورم اس کے ساتھ بھی ہم کمپلیمنٹری پچیس ہزار بیگا برم اس کے ساتھ فری ملے گا کوئی پیسے نہیں ہے جناب یہ بڑے مارڈلوں کے ساتھ ہے اور یہ والا مارڈل ہاما آپ کو دے دیں گے جناب ساڑھے تین لاکھ روپے ساڑھے تین لاکھ روپے ساڑھے تین لاکھ روپے گا لوٹی لہا دیتی ہے جناب زبردست ہوگی اس کے ساتھ بھی جناب ساری چیزیں ملے گی آپ کو یہ چھنی ملے گی آئر والی اس کے ساتھ گلابز ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گلابز نوزل ٹولکیٹ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ملے گی یعنی کہ جو دوسری مشین کے ساتھ سارا کچھ اس کے ساتھ ملے گا اچھا یہ بھی اس کا بھی کوئی ڈلیوری کا آپ نے رکھا ہویا یا پھر یہ یہی پہ آگے چیک کر کے لئے نہیں مڑھے گی اگر تو کیش آن ڈلیوری لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی فسیلیٹی موجود ہے لیکن جو کیش آن ڈلیوری ہے میکسیمم ہماری امانٹ ہوتی ہے ایک لاکھ رو بیتار ایک لاکھ سے اوپر والی جو مشین ہوں گائیں گے وہ اوپر والی امانٹ آپ نے پہلے بیجنی ہے اور لاکھ رو بے آپ نے وہاں پہ جب مشین آپ کو ملے گی پھر آپ نے کوئی ڈیوری کو دے دے زبردست ہو گیا اچھا اس کے یہ مادل تو آپ نے چیک کروا دی ان کے سپیر پارڈ کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے پریشانہ ہوتے ہیں یا امپورٹنٹ لے لی تو اس کا سپیر پارڈ کہاں سے ملے گا بلکل یہ بلکل ان کا جینئر قویسن ہے اور اس کا حال ہم نے نکالا ہوئے جناب سپیر پارڈ سب سے زیادہ امپورٹ ہم نے کی ہیں کیونکہ مشینے سیل کرنے کا رکارڈ ہمارے پاس ہے تو زیادہ اسی بات ہے ہم سپیر پارڈ بھی دیں گے یہ جناب اسی مشین کا ہیٹر ہے سپیر میں یہ جناب اسی کی کیٹ ہے جناب ٹھیک ہے یہ جناب اسی کا ورن چیمبر ہے زبردست ہو گیا زبردست ہو گیا